اسلام علیکم جی کیسے ہیں مہیدہ خریر سے ہوں گے میں زنیر اشرف تو آج جی آپ کو اپنے کچھ بچوں کا شوق کرواتے ہیں صرف شوق کی حد تک ہی آپ لوگ بھی دیکھئے گا ان میں دکھانے کا مقصد شوق ہے اور کوئی سیل کے لیے کوئی نہیں اور بتائیے گا بھی آپ کو پرسنلی کون سا جانور پسند آیا سیدھے گا ہمارے سب جانور کھڑے ہیں باقی جانور چرائی پہ گئے ہیں بڑا کھالی ہے وہ بھی واپس آ جائیں گے ابھی ہم لوگ جنتر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی اچھی چیز ہے گرمیوں کے لیے آسے جنتر اور یہ رات کو جو بکھریاں چرائی سے واپس آنی ان کو ڈالنا ہے ان کا حصہ ان کو ادھر ڈالا ہوگا ہے برہلا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ شیروع کھڑا ہے جی یہ بڑا کڑ ذرا بار شروع کھڑا ہے بڑا بکرا کھڑا ہے اجوہ کھڑی یہ ساتھ کالی اجوہ لال اجوہ پہلے اگر کہو کالی تو لال اجوہ لے آنا پہ دوسری اندر شوق کرانے ہیں سب سے پہلے آپ کو ان کا شوق کرواتے ہیں باقی پنجابی میں ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں لے آلہ پلانٹم کھون ہر علاقے کے اپنی اپنی ایک طریق ہے یہ جی بڑا ہے اور ابھی یہ میٹنی ہوئی ہے باقی ماشاءاللہ دان سے پوری ہوگی ہے فورٹی ون ہائٹ میں کھڑی پوری ہوگی نا پچھلے سال سردیاں انہی سردیاں میں یہ چھ دان تھی ابھی یعنی کہ آٹھ میں آگئی ہے چلائیں کہ آگے آپ کمیٹ کیجئے گا آپ کو کون سا جانور پسند آتا ہے یہ ہوگی اجواہ کالی اب یہ ہماری خرید تھی اب ہماری ہوم بریڈ والی اجواہ آ لی ہے گھر کی جو ہماری پیور گھر کی ہے یہ بھی فورٹی ٹو فورٹی ون ہے اور موں سے دکھائے ہوگی پوری آٹھ آٹھ کے نہیں یہ بھی اس کے ساتھ آٹھ ہوگی یہ بھی فل جوان ہوگی اچھا یہ بھی برانی بکریوں کی بلیڈ ڈائن ہے اس بلیڈ ڈائن میں جو آئی سے پہلے توجہ رفیق گجر کے گھر بکری گئی تھی آئی سے چار چار لکھی آٹھ دہ سال لگا لیں اس ٹائم کی وہ سب سے مہنگی بکری تھی اور وہ ہمارے گھر کی پٹتی وہ بکری بکری تھی جب یہاں گئی تھی بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے اس کے بعد دکھائیں گے اس کا یہ ہے جس سیما جٹی کی پٹھ اس کا پہلے آپ کو بھائی دکھاتے ہیں پھر آپ کو اس پٹھ کا چھوک کرویں گے یہاں ایک جنور ایسا بھی ہے یہ پٹھ ہمارے گھڑی اس کی نا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کچھ دن پہ لے سمجھنی لگی لڑکوں کو جو چرائی پہ بھی تھے نا انہیں بھی سمجھنی لگی کہ کیوں ٹوٹ گئی ہاں لیں جی یہ آگیا جی جگہ ماشاءاللہ ایج اب اگزیکٹ تو میں اگزیکٹ نہیں پتا لیکن پانچ سے چھ ماہ کر لیں چھے کے راؤنڈ باؤڈ کر لیں اب آٹھوں تھوڑا گئے تو رہی یہ لیں جی یہ آگیا جی جگہ اور یہ آگیا جی اس کی پین بین سائما جگہ چھاڑ دیکھا گا آئے آئے گندیاں یہ جتھی ہم نے پہلے گھتم سے میٹھ کروائی تھی لیکن نہیں رہی بکری بمار ہو گئی تھی جی انہیں کنسیون نہیں کیا تھا اس نے ابھی اللہ خیار کرے امیر ہے یہ چیز ہے نا اللہ خیار کرے لیند بکری کی بہت اچھی ہے جی اور بکری اللہ خیار کرے جی یہ بہت اچھا تیار ہو جانا ہے سینگ سینگ دیکھیں تغلی جڑ ہے باقی کان بہت لمبے نہیں ہیں لیکن عام کان سے زیادہ اچھی ہیں یہ جگہ جی سائما لے گئیں اوہ سائماو کھڑی یہ اس کی بین ہے جی سائما اس کا نام ہے یہ بڑی ایکسیکشنل چیز ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بڑی بلان چیز بنے گی شرطے کے زندگی رہے ماشاءاللہ جی چھوڑو جی انہیں کچھ دن ہو گئے ہم نے گھر رکھنا شروع کر دی ہے کیونکہ باہر نا چرائی کوئی نہیں اتنی یہ کچھ ہمارے کہلیں کہ انٹیک سے بچے ہیں ساتھ کچھ پٹھیں جاتی ہیں بکریوں کی اور بھی لیکن وہ گج گئے ہیں پورے لیکن یہ مزے سے اتنی چرائی پیڑ بھرکے نہیں کر رہے تھے جنٹر ہے ہمارے پاس کیونکہ ہینا ہم نے سوچا ان کو گھر رکھتے ہیں لے او ساتھ یہ ہے جٹی ان کی مہا جی فورٹی ون اس کی ہائٹ ہے جی اور باقی اللہ خیر کر فورٹی ون پوینٹ فائیو سڑک تالیس اسی منی بہتر ہے جی باقی ابھی ڈرائی ہے جی تو ابھی انشاءاللہ اگر یہ دوبارہ ہیٹ میں آتی ہے کیونکہ ابھی اس نے شوہر نہیں کیا دو ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر اندر جانور بکری اسی سے کروائیں گے ایک بکری کراس ہوئی ہے ابھی بولی ہوئی ہے ہیٹ پر آئی ہے امید آگا اللہ خیر کرو وہ چرائی پر گئی انشاءاللہ شام ایک یہ بکڑا ہے ایک یہ دو گھر ہیں اور ایک بکرا پناہ انڈرگراؤنڈ کیا ابھی ابھی شوہر نہیں کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دفعہ شوہ ہو جائے ہیں ایک بکریوں پر آٹھ پکریں چھوڑے ہیں انشاءاللہ امید آلہ کے گھر کے بچے اچھے ہیں ذاتی تو ہوتے تھے ہم نے تین چھوڑے تھے بس اللہ کا شکر اب باقی بڑھتے گئے یعنی کیا تو دو کردے ہیں ان کو نکال کے تین ہم ایکسٹال آئے تھے اور ساتھ ہو گئے پورے بلڈ والی چیزیں ہیں اس میں اب کوئی ماننے یا نہ ماننے وہ ان کے اپنے ذہن کی بات ہیں باقی سہمہ اور جگہ کی جوڑی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے بہت خوبصورے چیزیں ہیں اللہ تان درستی دے اللہ نے زندگی دے چیزیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہاں آنے والے ٹائم میں آپ دوستوں کا ہمارا بڑا شوق کرائیں گے ماشاءاللہ بھی ایک بکری نے دلیبر کیا تھا اس کا کیا نام ہے جی؟ اس کا نامگارہ تو نہیں رکھا ابھی نام لکھوا ہو نام نام لکھوا نہیں رکھا کتنی ہے جی اندھی؟ تقریباً دس دن ہوگی دس ایک دن ماشاءاللہ جی یہ تھوڑا مچھوں نے ٹائم کی ہے بہرحال ویسے فیٹ ہے ماشاءاللہ بھی اور کس بکرے گئے جی؟ یہ اپنا بکرہ بہاری سے آیا تھا نگرہ یہ بلگل نہ دنیا پر والے کا نگرہ بچہ آیا تھا تب خیرہ اب تو دونت کا ہو گیا تو یہ اس کا بچہ ہے یہ نگرہ بچہ جو خیرہ ہم نے ہمارے دوست ہیں ارکم بھئی ان کے لئے پک کیا تھا تو یہ اس کا پہلا ریزلٹ ابھی خیرہ میں اس نے ریلیور کیا ہے پہلا بچہ اس کا آیا ہے اور بکری بھی انشاءاللہ بکرییں کراس کروائیں گے انشاءاللہ کروائیں گے ماشاءاللہ کچھ ہوئی بھی ہے درمیان میں ایک دو ایک دوست کی اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ اپنے گھر پی یہ اپنی چوڑی بکری ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی کی بیٹی آگئی اس کی نیچے سے بہت اچھی ہے ایک تھن ہے اس کا بھی کہہ لیں کہ ہمارے تار پھر گئی تھی بکری کے تھن کو ڈیمج ہو گیا تھا یہ ایک دوست کا دین ہی نہیں تھی وہ ضد کر رہا تھا اس نے مجھ سے فالش کروائی کہ چچا جی اسے تم لے کر دو تو میں نے اسے کہا چلیں وہ دراصل دور کے تو میں نے کہا چلو اتنی دور بندہ بیٹھا تو انہوں نے پیار سے گیا تو کیوں نہ دیں تو پھر اسے میں نے دے دی دانش بھائیں اپنے انڈیا سے یہاں جی یہ جو سفارش والی بات کی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پہاڑوں پر چڑ گئے تھے مقصد یہ کہ ہم پتھ سیل نہیں کرتے ہم لولی لنگڑی چاہے وہ یار کہ اس کا پہن ٹیڑا ہو جو بھی وہ ہم سیل نہیں کرتے تو اس زمرے میں یہ بات ہو رہی نہ کہ ریٹ اور بڑھایا جائے کوئی بات نہیں ہے پیار سے دی ہے جی اللہ خیار کا ریٹ بھی آپ کو کوئی برس نہیں پوچھے تو پیار سے دی یہ بچہ جی چودری لیاس گجر والا نکالو جی دور سے وہ بچارہ مانگ رہا تو ایک دیں بھی ہم نے ابا جی بتایا دو لاکھ سے دادا جانور اتنا سیل نہیں کیا بلکل ہے صحیح وہ بلو ہی کیا تھا پہلے وقتوں میں ماشا اللہ یہ لیاس گجر صاحب والا بچہ آگیا جی یہ پتھا منٹرک لے کے آئے تھے یہ والی بڑی خوبصوری پتھا یہ والی پتھا دیکھیں ماشا اللہ کاشر بھائی سے لے کے آئے تھے اٹھاؤو نا اتھو 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 بھائی سے لے ماشا اللہ کیا نام رکھا جاندہ دانش بھائی نے اس کا نام دانش بھائی نے مجھے بھول گیا پہل نہیں کیا دانش بھائی کو پھر یہ کمینٹ کر دیں یہ بھی جی ماشا اللہ جڑا والا بلڈ ہے خوبصورت چیز ہے ماشا اللہ ہماری بھی پتھے میں آپ کو بتاؤنا اس جوڑکیں انشاءاللہ اس دفعہ تیار ہوئی ہیں میں اس کی نہیں بات کر رہا کیونکہ یہ بہت آگے کی چیز ہے اس جوڑکیں ہماری تیار ہوئی ہیں لیکن ایج میں تھوڑی چھوٹی ہیں بارال وہ ساتھ ہمارے چرائی پہ ہوتی ہیں تو ابھی شو نہیں کروئے انشاءاللہ آپ کو ابھی شو کروئے ہیں کوئی دوست کہہ رہے تھے بکری کراس کروانے کوئی ایشو نہیں جب مرضی ہیں آپ کے بکری اپنے ہیں بکری کا کوئی ایشو نہیں جو مرضی دوست آئے نہیں پانچیزار روی بکر ایک دل ہے نہیں وہ اسی نہیں لیا بکرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان بکروں کو ابھی ہم تنگ نہیں کریں گے اکتوبر کے بعد یہ بکرا جو کسی کو پسند آتا ہے اگر کسی کو پسند آتا ہے اگر کسی کو پسند آتا ہے تو یہ حاضر ہے جی جہاں سے بھی کوئی لے کے آئے گا دوست ہم حاضر ہیں اس سے کوئی لے کے آنا چاہے گا یہ ابھی کوئی کوشش ہے مہینہ ہمارے پاس کڑا رہے تو موسٹ ویلکم ہے جی کوئی ایشو ہی نہیں کسی قسم کا کان کٹے سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن وہ بکرا کہلنے کبھی ہمارے پاس نہیں ہے اندرگراؤنڈ کی ہے دوستوں سے پوچھنا تھا وہ کونسا بکرا اپنے نام ہی بتا دی ہے کوئی نہیں کہہ رہے ہیں اندرگراؤنڈ کی ہے بکری جی یہ جنتر کھا رہی ہیں بکری ہماری دعا اللہ کے گھر کی آج ہمیں ہماری پہلی بکری کی شوٹی ہوگی کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ کڑی بکری ہے جی اور ایک اور تھی اور رانے سنے بھائی آلے بکری کو دوسری گھڑی سی دوسری کالی بلیک کالی ہے کالی اسے پچیز کی تھی رانے سنے بھائی آلے کو کی لگتا کڑی زیادہ اچھا حضرت دے گی دونے اچھی آلے انشاءاللہ دچی ڈلیور کرے گی کوئی بتانے کی بکرا بہت عالی چیز ہے جو مرضی بکرے پر ہوتی ہے اللہ تان درستی انشاءاللہ شیرے والا بکرا تو اس کو بھی بکریوں کراس بے ایک ایک ماہ ہو گیا امید ہے جی ڈیڑھ ماہ تک بکریوں وہ بھی دودھ سکانا سٹار کر دیں گی شیرے بائی والے بکرے سے ہماری ہیں پٹھے کراس اور وہ پٹھیں وہ پٹھیں ہیں جو ہماری بڑی بکریوں کی بنسبت زیادہ اچھی ہیں اور یہ آپ کو جنور بات بتا رہا ہوں نہ کہ اس زمرے میں بتا رہا ہوں جی آنے والے ٹائم میں ہم اس کے بچے سیل کریں گے اچھی اچھیوں کی اس لئے کہہ رہے ہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہیں سنی بھائی والے بکرے سے ہماری بڑی بکری ہیں جو زیادہ اچھی ہیں وہ بھی اس سے بھی کراس ہوئی ہیں لیکن جو ہماری نئی پٹھیں ہیں نا جس میں مانیا دو کالی پٹھیں ریشمہ رابو اور بھی کچھ پٹھیں مجھے اگزیکٹ نام نہیں ان کے یاد ہوں گے لیکن جب مال آئے گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو وہ یہ اس سے کراس آٹھ سے دست ہوں بکرہ سیل کرنا ہے تو فیلال ایک دو پوچھ بھی ریشت ہے یہ دراصل اس سے بڑی بکری یعنی کراس کرانے والا بکرہ تو چھوٹی بکری جہرہ کراس کرے گا تو وہ بیسے ہی گر جائے جس نے فر اجیم پل کوئی لینے آجاتا آپ سے پہلے وہ بڑی بکریاں لے دست دس لاکھ والی وہ ابا جی نگاہ کرانے والا بکرہ پکڑ کرانے والا بکرہ ہماری کہل کوئی 35 انچ کی بکری بکری بھی اس سے کراس ہی گئی اور ایک دن ہم گئے تھے وہ بڑے بڑے بکری چھوٹی بکری کراس کر دیتے ہیں بہر علی اس کا تھوڑا ایشو ہے یہ پروپر اس لحاظ سے پھٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشاء اللہ اس کا بلڈ بہت لیول ہے یہ چیک کریں نا کٹ کے باہو نا میں چھوٹا ہوں میں چک کریں بکری ہوں بلا وجہ کی طریف ہم کسی کے جانور کی بھی نہیں کرتے کسی کے کرتے ہیں اپنے کی تو بلکل نہیں کرتے ہیں ایتھے کھوٹا ہوں یہ دیکھیں اس کا کچھ چھے فٹ کے قریب قریب 46 تو یہ ماشاء اللہ باکی بکرا بڑی اچھی ٹانگ میں کھڑا بڑی کھڑی ٹانگ میں تھا چھوڑا مین فیزیکل پونٹس بھی پورے ہیں بیوٹی والے بکریں کو اتنا درد ہونے یعنی کہ ایشو ہونے کہ باوجود بکریں نے یہ نہیں بٹھایا یہ بٹھا جاتے ہیں بڑی چیز ہے جی یہ بڑی سٹرونگ جانور کی بکروں کو ایشو ہوتے ہیں یہ بچارے کا سٹیڈا ہوا پڑا ہے اس نے یہ سیدھا ہے چاہے اس پر اوپر پانچ مند وزن رکھ لیں یہ نہیں بیٹھتا اور جو ویٹر میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہوتے ہیں بلکل ویٹنگ میں یہ پونٹس بڑے جی دیکھے جاتے ہیں برحال بکری میں بھی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ جو بکری جس نے پراغنٹ ہونا جس کے مٹھے بیٹھ جانے ہیں اب شیرو کے دیکھیں بلکل کھڑے ہیں پیچھے والے دیکھیں یہ پراغنٹ ہے دو انچ نیچے ہوگی جب سوڑے گی سیدھی ہو جائے گی وہ بات ہے کہ اس کے نسل میں پٹھے بٹھانا تھا اس کی نسل ہے ماشاءاللہ پٹھے اس کی دیکھ کر آئے ہیں بورے بیڑی میں اس کے گھر ماشاءاللہ سٹیٹھ یعنی پونٹس بہت لیور والی چیزیں ہیں صحیح اس پہ آتے ہیں یہ ہماری جگنی یہ بھی اب جب ہم یوٹیوب پہ آئے ہیں جب سے یہ اس سے پہلے کے بکری چھوڑے ہوئے تھے یوٹیوب سے آئے ہیں تقریبا پہلا یہ ان بکروں کی پڑکشن ہے تو ان میں بیوٹی پوائنٹس اتنے پورے نہیں ہیں بس صرف اڈر پہ کام کر رہے تھے لیکن اڈر ابھی بھی ہماری پریورٹی ہے جیسے یہ بکر ہے اس کے اڈر اچھے نکلیں گے پٹھوں کے اللہ کا زندگی دے وہ پٹھ جب اجوہ ہماری تیار ہوگی آپ کو دکھائیں گے یہ ایک اکمل ہو رہی ہے پتہ ہی ہوگا دوستوں کو اس سے لی تھی وہ ہمارے پاس یہاں گانیاں بنانے آیا تھا صحیح دیر کی بات ہے اببا جی نے ایک پٹھ لیتے اور بکرا بکرا پتہ ہماری ہوگا بکرا مار گئی ہے یہ اس رمے میں سے آ رہی ہے لیکن وہ بکری ہیٹ میں اچھی تھی یہ بکرا ایک دونہ تھوڑا سا ہیٹ میں یہ تقریبا دو دانت میں کراس بھی ہو گئی اس کے ساتھ والی پٹھیں دکھائیں آپ کو وہ بڑی بڑی ہیٹ میں کھڑی ہیں وہ اس کے ساتھ والی ہے اجاز نالدی نہیں ہاں بلکل بلکل سیم باب کی ہے سیم باب بھی ہے یہ پہلے ہو گئی کراس بھی پرحال بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹا سا ہمارا شوق آپ سب کا شوق ہے جی مارا کہ کہنا ہے بلکل اللہ اسے سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ کا بھی کرواتے رہیں گے ویڈیو انڈ کرتے ہیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ